ہمارا نام لے رہی ہو تو ستارہ آپ کو جب کہے گی آپ پھر نبی کی قسمیں کیسے کھا رہی تھی روزہ کی قسم میرے پاس ریکارڈنگ بڑی تو آپ ریکارڈنگ کیوں نہیں چلاتی ہیں باجی آپ مو کھولو نا ابھی تو ہم لوگ فون پہ ہیں نا تو آپ مو کھولو جو میں نے تمہیں بات کیے وہ کہو مجھے کیوں بیٹ میں ایسے کسمیں اور میں ادھر سے کسمیں کا پوضہ سے کہا آنٹی آپ نے مجھے نہیں کہا مجھے ستارہ نے کہا تھا یہ اس طرح کہہ رہا ہے اور ستارہ آپ کی بیٹی ہے آپ نے ستارہ سے بات کی ہے میں ایسے کوئی بات بٹا سکتا تو سنے 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 مسلمہ میری بات سنے بغیرہ تم ہو جو تم نے میری بیٹیوں کے پر اتنی کال کو باتیں کی ہیں تمہین سے بات کرو ابھی دیکھو میں آگے کیا کیا کرتا ہوں جو تم نے حرکت کیا ابھی دیکھنا میں آگے کیا کیا کروں گا ابھی تو شروعات ہے کر کر میری بھی کے ساتھ کرتا ہے کائی بکواز کرو کہ جو دیرانا ناڈاں کیا میری بات سنے مجھو آپ کو کامی انتبایا دیا مونہ تکیئی بکواز کی تھی ہے باجی ایک من باجی نیکنو یہ کہا پوچھو جا دواری دی بڑی ہے نا ہینکنو بچو آگوں کالی کیا بکواز کی تھی ہے میرا سامان مونہ تکیہ ہوا نہیں کہا آپ کو دستے بات سنے میری بات سنے میری بیٹی ہے سلمہ و آسیتہ دونوں بیٹے ہیں مجھے تو دوک ہو رہا ہے میری بیٹی پہ اسے کھولاد سلمہ پہ بات کاری ہو اسگار جانے ہو تم جانو اس کی باتیں کرو وہ تمہیں جواب دے رہا ہے میری بیٹی تو نہیں دے رہی نہ اس پہ باتیں نہ کر مجھے کہا ہے کہ اب رہا ہم اس کے بنتی آرکی بیٹی کی دکران ہی ہوا نکھیں ہوں نے اس کے بارے vaseٗہ نہیں کرو اس نے کھل ہے گھنگیاں گانے کو بھاجی اور کے پھر میں جا 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 ہوں نہیں تو سکتے چھوڑا 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 چگھتے ہیں جو تم نے مجھے کال تصویر بھیجی تھی ناس آل ادمین والی ٹھیک ہے وہ اگر حمد ہے تو ابھی بیجنا نہیں وہ بات نہیں ہے میں تمہیں کبھی بھی نہیں کہوں گا میں پھر بعد میں اگر کوئی کسی کا حق یاد ہو چھوڑو اگر میری بیٹی کو کوئی بات ہو تو میں نے جو بیٹی تمہیں بنایا تھا کہا سلمہ میری بیٹی نہیں تھی تمہیں اپنی بہن پر ایسے غلط الزام تم نے نہیں دیکھا نہ میں نے تمہیں کہا ایسے غلط بات نہیں تو تو تم نے کیا کہا ہے ہٹ میں چھپ گھر بازی ہی سلمانہ نمبر یوں کی تیسی سلمانی فوٹو بھی سٹیل بگر پٹے لے کسی کوں بھی میرے تم پدرAccress by بے چھوڑے تم پر آیا کہ خاندرہ 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 تو راہی ہے کہ یہ رات کو یہ نہیں ہے ہی پہلے دیری دن آگی جا کے میں دوبارہ سینکتہ منہ کو انہوں نے فلا نگانہ کو انہوں نے ہی کو کیا تا پتہ سارے گھر در کیوں بکواہ سا میں نے بیٹھی ہے جسو مجھے رہاں مجھے رہاں مجھے رہاں مجھے رہنے میرے ڈیٹھ ہی آنٹی یہ کام کرنے والی جھوٹ ہے جوٹ ہے جوٹ ہے جوٹ ہے ہی آرہاں ہون لائے چلتی پہ میں ریکارڈ کی طرح میں تلسل ہوئے نا جو ابھی رائے چلتے ہیں وہ وہ بھی میں ریکارڈنگ کیا ہے جہاں آسکار نے بلائی وہ ہمارے میں سنتے ہیں تو وہ فوٹو بھی بھیجے نا ساتھ میں جو تم بدا رہی ہے یہ سلمہ ہے وہ فوٹو بھی بتاؤ نا جو ایڈٹ کی ہے تو مجھے پکچر بڑھائی نہیں ہے اتنی گھم دگی پہل دیلے جات کوئی لے آؤ لے آؤ جاؤ لے آؤ جاؤ جاؤ لے آؤ جاؤ سبا کو لے آؤ اس کے باپ کو لے آؤ اس کی ماں کو لے آؤ سبا کے پورے خاندان کو لے آؤ بیٹھو یہ دنیا اندر ہے جب آؤ بھی کچھ بھی کہنے ہوں سباکنے ہوں سباکنے سباکنے میرا ککھوی کے لیے ابو سباکنے میرا کیا ہے دینیا میں کو دھنکیا مٹی لیں دیو ککھوی کے لیے ابو سباکنے میرا ہاں تو لے آؤ کیا ہی لے آؤ کس نے روکا ہے میں بھی کہہ رہا ہوں سلمہ بھی کہہ رہے ابھی لگاؤ اگر اپنے باپ کی بیٹھوں نا ابھی اسی ٹائم اپنے اسٹاگرام پہ لگاؤ یوٹیو پہ لگاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں salma shot34 اللہ مٹ niños والکنا پہ موز لگاتہ اگر میں نےOSS سلمہ کلیے کوئی غلط الفاظ بولا تھا لے میں نے بولا تھا سلمہ وہ دہتے ہیں تمہیں بھی کہا اللہ انتے ہیں اب بلاéd نے بے ٹائمیں گناہ یہاہ سلمہ بائد prتہ ہے گا وزا ہوڑ مجھے دوک ہو رہا ہے میرا دل کو بہت دوک ہو رہا ہے کہ یہ بیٹی میں مطورacam ان شاعر یاد role تمہارے ہماتر ہی ہے نہیں تم باتیں کہا رہی ہو ٹھیک ہے نا تم میں تم میں حمد ہے نا تمہارے پاس جو سلمہ کی پکچرز ہیں وہ لگاؤ جاؤ ایک بات اپنے بات کی اولاد وہ ابھی لگاؤ تم کرو ابھی کرو جو تم سلا کرواری مجھے پتہ ہے تو ٹھیک ہے سنے سنے تمہارے ساتھ کے اسکر پہ بولو میری کوئی بات تو یاد رکھو کہ میں نے تمہیں بیٹی بلایا تم نے ماں بلایا تو سلمہ کو تو سلمہ پہ بات نہیں کرو ہاں تم تو ہوئی ہے با جی بات کرتی ہو سلمہ نے یہ کہا ہے سلمہ کی اممہ نے یہ کہا ہے بات کس میں کرتی ہو لائز کس کے اوپر شروع کرتی ہے تم تم تو پراہ چینل جنتانے کے چکر میں ہو سنے میں بھی سنے مجھے تو میری ماں تو ماں ہوئے میں تو نہیں سن سکتی تم پہ اسکر نے بات کے مجھے دکھ ہوا ہے سنے میں سلمہ پہ تم بات کرو مجھے دکھ ہو رہا ہے بیٹیوں میں بات نہیں کرو اسکر جانے اور تم جانے اسکر چھپ کرے گا تم چھپ کر لو اگر اللہ کے باستے بہری بیٹیوں پہ بات نہیں کرو ہم تو چھپ تھے سعودی عرب میں تھی اور یہی سے لائم کرنا ہی شروع ہوئی ہے بے گاڑا تو میرا میں سنے میں نے میرے سنے میں نے سب کے بال نو وہ تصویر میں آگئی ہے میں نے کبھی نامحرم نے میرے بال نی دیکھے تو یہ تصویر بیا کو لوو یہ تصویر لاعب میرے لئے بہت پر آپ کو نامحرم میرے بال نی بہت پر ew کے سücke میں آگیا میں سنے میں سلمہ پو بولتے ہوں سنے میں سلمہ کو بولتی تصویر آئی ہے نا وہ یا طاقت ہے اور میری اس نے پوری تصویر اٹھا کے لگا جی میرے نمبر چھو کر دیں اور جب یہ لائف شروع کرتے ہیں کسے ہی لائف شروع کرتے ہیں سلمہ نے سلمہ کی بیٹی ہو سلمہ کی فلانی بیٹی ہو سلمہ کی فلانی بیٹی کوئی بات نہیں یاد رکھو کہ میں نے تمہیں بیٹی بلایا تھا اب دو دن دو دن کے اندر گا نا دو دن کے اندر باجی دو دن کے اندر نا تمہارے حزبنڈ کو مسجد میں آکے پکڑیں گے بندے یاد رکھنا میری بات میں بیجے صاحب مجھے کوئی بات تیری سنے ہی نہیں دے رہی ہے وہ دہ بول رہا ہے آنٹی مجھے آپ کو آپ سے بہت محبت ہے میں اپنی جتری آپ سے محبت کروں اس لئے آنٹی پہ جھوٹ بولتی ہو اس لئے آنٹی پہ جھوٹ بولتی ہو دیلی آنٹا سنانو آنٹی سیس یہ ایک بات کر دے کہ مسلمان نے مجھے نہیں بلایا تھا میں فائدی سے چلی جاؤ میں کیوں میں کیوں ایسا بول بوں تم نے بول رہا تھا مجھ سے ملنے کے لئے اگر میری بات مانتا تو میری بیٹی پہ اتنے باتیں کرتا سنو میری بات تو سنو یہ میری بات نہیں مانتا ٹھیکے میں یہ کیا کہوں تمہیں میری بات سنتا تو میرے گھر پہ اتنی باتیں نہیں آتی میں بولتی ہوں میری بیٹی پہ باتیں نہ کریں اس کی بچیوں پہ باتیں نہ کریں باقی تم جانو آسکار جانے وہ باتیں کرو نہ کرو میں نے اس کو نہیں سکھائے اگر میری بات مانتا اگر مجھے ساس بناتا اگر کوئی بڑی بناتا تو یہ میری بات مانتا یہ کبھی یہ باتیں ایسے نہیں آتی تم کہتے ہو نا کہ اسگر کو بولو میری بات یہ نہ کرے میری کوئی نہیں مانتے بس اسگر کی بیٹی چلو تم بات تو کرو تمہارے گھر میں آدمی نہ آئے نا گوس کے تمہارے میاں کو مسجد میں نہ پکڑا پھر تم دیکھنا کرو تمہاری بھی سوچ ہے اگر میں لہور میں اتر جانا دیکھ جانا میں شاہ کرویا اسگر کے بات کرو اسگر کے بات کرو میری بات بیٹی کے بیٹیوں پہ خدا کا واسطہ نہیں کرو اللہ کا واسطہ ہے اس کی بچیوں پہ اور سلمہ پہ نہیں کرو اسگر جانے اسگر جیسے زبان چلاتا ہے اس کو جواب دو میرا اسے کوئی طلب نہیں اچھا ایسا نہیں ہوتا ہے نا یہ جو تم تم نے ایک ہفتے سے دھمکی لگائی ہوئی ہے نا بات سنو باجی ایک بات سنیں ایک ہفتے سے نا اس نے یوٹیو پہ دھمکی لگائی ہے میں سلم میرے پاس سلمہ کی اور یہ خالی دمین کی پکچرز ہیں اور ویڈیوز ہیں اسے بلے لگاتی کیوں نہیں یہ روز دھماسہ کیوں لگا رہی ہے یہ بس میری آخری بات ہے سن اور کیوں نہیں لگانی ہے لگاؤنا تو دھمکی کیوں لگا رہی ہے سنیں میری بات سنیں مسلمہ سان میری بات سکھا دیتا ہے اب کچھوی کہنے ہو دیتا ہے بکواسان کرے دیتا ہے یعنی دنیا کو آگ دیا ہے سلمہ دا ہے خالی دمین دا چکرز ہیں اس کو بھی باپ روک رہا ہے اللہ کا باستہ ہے اس کو ختم کرو ختم کرو میری بیٹی مدینے کا باستہ میں تمہیں دے رہی ہوں دیکھو میں کیوں کروں گا یہ بات یہ تو وہی بات ہے تم جانے ہو جانے ہو جانے شروع تو اس نے کہا تمہیں کو بہت شروع دیا کیا میں کہے تو پہ گندہ تیزہ توی نیویچ نہ آگا پوچھو کیوں میں نہیں آگا شروع شروع میں میری بات کیا میں نے پیس نکال گیا اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو یہ ہے پوری وائس اور یہ ریکارڈنگ کرنے والا خود ازگر تھا اور ازگر نے ہی یہ چیز جو وائٹی پر لگایا تھا اپنے ہی چینل سے لگایا تھا پھر بعد میں اس نے وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ وائس یہاں ماں سے لیک ہوئی ہے یا جو بھی وہ سامنے بندی ہے اس نے لیک کی تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ ازگر نے خود ریکارڈنگ کیا تھا خود ہی لگایا تھا باقی ریکارڈنگ کے پیچھے کا مقصد کیا تھا وہ آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوئیں گے کہ اس سے پہلے سلمہ کی بہت اچھی دوتی تھی اپی اپی بولتی تھی سلمہ کو اور پھر سلمہ نے اس کے ساتھ میں ویڈیو کال پہ ایک آت بار بات بھی کی تھی جس کا اس نے سکرین شوٹ لے لی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا بیچ میں سلمہ کی ایک پچھر لیک ہوئی تھی اس کے ساتھ میں دوسری پچھر ایک چینل والی نے لگائی تھی تو وہ پچھر کی اس ریکارڈنگ میں بات ہو رہی ہے اس بندی یہی بندی تھی جو وہ پچھر کو لیک کی تھی اور یہی بندی تھی بچوں پہ وائٹی پہ کسی کے بھی بات کبھی بھی نہیں ہوتی تھی یہ بندی تھی جس نے بچوں کے اوپر بات شروع کی تھی ہمارے ادھر ایک بندی تھی ہمارے سائیڈ بے جو کہ وہ فیس بک کے اوپر ویڈیو ڈالتی تھی تو اس کے بچے کا اس کا پورا پچھر وغیرہ سب کچھ یہ عورت نے لگا کے گندی کی سروعات کی تھی پھر یہ ایک آئیڈی بنا کے اس کے اس کے پینل پہ جاتی تھی اور وہاں جا کے تمنہ کی جھوٹی جھوٹی کہانیاں بتاتی تھی اس کے ابو کا کہانیاں بتاتی تھی اس کے افیر کی اس کے بھاگ جانے کی اور یہ ساری جھوٹی جھوٹی کہانیاں بتاتی تھی اور پھر بعد میں اس نے یہ ساری کہانیاں آ کے لائیو میں خود کے بتانا کہ اس کی امی نے ایسا بولی ازگر کی ساس نے بولی کہ ازگر تو ایسا ہے ویسا ہے اور سلمہ پہر پٹک رہی ہے سلمہ پہر پکڑ یہ بوری ہے میرے لئے ویڈیو بناو اور میرے لئے گوائیاں دو میری طرف سے آپ ویڈیو کیوں نہیں بناتی ہو تو کبھی بولتی تھی ٹوچر کر رہی ہے اپنی امی کو جلدی سے کوئی ٹکٹ کرا کے دو اور امی کو بلا لو کیونکہ سلمہ بہت ٹوچر کر رہی ہے سلمہ ویڈیو بنوانے لگاتی ہے اپنی ماں سے پیچھے پڑی ہوئی ہے ویڈیو بنانے کے حالکہ ویڈیو کون بنانے لگایا تھا کس کے حق میں ویڈیو سامنے آئی تھی اس کی امی کے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے آج تلق کے ایک بھی ویڈیو ہی تھی سامنے نہیں آئی جو کہ سلمہ کے حق میں اس کی امی یہ ابا نے بنائے ہوئے ہنگے اور پھر یہ سارے چیجوں اس طرح سے باتے ہوتی تھی اور دوسری بات کہ یہ وایس ہے نا دیڑھ سال پرانی وایس ہے اور اس کے بعد میں یہ ایک سچ یہ بھی ہے کہ یہ وایس اور یہ کال کے بعد میں نا ایک لائف بھی لگی تھی جہاں پہ جس طرح تھے یہ وایس میں یہ بول رہی ہے نا کہ میں نے تو نہیں بولی مجھے پٹارہ نے بولی ہے یہ بات میں نے نہیں بولی مجھے پٹارا نے بولی ہے تو اس کے پہلے یا اس کے بعد میں اس کی ایک لائپ ہوئی تھی جہاں پہ یہ اسی طرح کے الزام لگا رہی تھی ہاں برابر پہلے لائپ ہوئی تھی بعد میں یہ کال ریکارڈ کی گئی ہے تو وہ لائپ کے اندر بھی اسی طرح کی بات ہوئی تھی عورت اسی طرح سے الزام لگا رہی تھی اور اسی طرح سے جھوڑ بول رہی تھی کہ سلمہ کو ٹوچر کرتی ہے ویڈیو بنانے کے لیے یہ تارہ کچھ کرتی ہے اور پھر وہاں پہ امی کال پہ آ گئی اور امی نے بولی چھئیے تو میں وہ والی لائپ بھی لگا دوں گی تو امی نے بولی کہ میں نے کب بولی بھائی تم کو کہ سلمہ میرے کو ٹوچر کر رہی ہے اور سلمہ نے بولی کہ میرے لیے ویڈیو بناو یہ سارا کچھ تو یہ فوراں فوراں وہاں پہ پلٹی کھا گئی اور اس نے بولی نہیں نہیں آپ نے نہیں بولا ہے آپ کی بیٹی پٹارا نے مجھے بولی ہے اور میں نہیں جانتی مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ وہاں پہ فس گئی تھی تو پھر اتنے اس کو آوات دی کہ اب میں اس کو بلاتی ہوں وہ آئیں گی وہ خود آ کے جواب دیں گی اور پھر وہاں پہ پٹارا آتی ہے اور پٹارا پھر دیریک ہوئی ایموشنل اتیا چار اس کا شروع ہو گیا رونا دونا شروع ہو گیا تو یہ لوگوں نے میرے پہ الزام لگایا ہے تو وہی پہ بیٹھو میں کچھ کر لوں گی میں کچھ کروا دوں گی اس طرح کی دھمکی دینے لگی اور اس کی امی پھر سے دھر گئی اور اس کی امی نے بولی نہیں نہیں بیٹا کچھ نہیں کرنا میں آ رہی ہوں میں آ رہی ہوں تو یہ جو کال ریکارڈنگ تھی نا یہ اس چیز کا جواب تھا جو اس کے بچوں کے اوپر اس کی بیوی کے اوپر ازگر کی ہو رہا تھا اور سلمہ کی اگل language کی میں یہاں پہ بات کروں نا تو جا کے مریم فہد کی وہ والی live سنو جس کے اندر آدھے سے زیادہ audience کی آنکھیں کھلی تھی کہ پٹارا کی جبان کتنی گندی ہے اور اتنے خود نے ایک live کی تھی جہاں پہ خالد آمین آ کے بیٹھا تھا اور یہ اس کے بچوں کے اوپر بات کر رہی تھی کہ عبداللہ کا dna مانگوں تو کیسا لگیں گا اللہ کے dna علی بات کا کیا مقصد تھا کیوں بولا تھا اتنے کیوں کہ وہاں پہ عجاز شاہ آ کے جب وہ الزام لگا رہا تھا وہ بول رہا تھا کہ بیٹی میری ہے تو اس نے بولا تھا خالد نے کہ اگر کہ تو اتنی بڑی بات کر رہا ہے نا تو لوگوں کو چاہیے کہ dna کا report اس کے موہ پہ مارے اور پھر اس کے اوپر case کرے لیکن وہاں پہ بھی وہ میاں بیبی نے خوب لطاڑے تھے خالد آمین کو اور اتنی گندی جبان یوز کی تھی اتنی گندی جس کی کوئی حد نہیں تھی باقی ہاں سلمہ بھی یہاں پہ کچھ کچھ باتیں بولیے اب جہر سی باتیں کال کر کر کے اس کو دھمکیاں دے رہیے اور اُلٹی چیدھی باتیں کر رہیے اور جتنا گند وہ ٹیم پہ یہ عورت نے کی تھی نا اسٹریم لیول پہ تھا وہ گند رہی بات اس کی پچھر کی تو پہلے اتنی وائٹی پہ آکے یہی بولی تھی کہ نا یہ پچھر میری نہیں ہے اور پھر بعد میں کال میں جا کے بول رہی ہے وہ پچھر اٹوا ہو وہ میری پچھر ہے یہ ہے وہ ہے اور وہی کا جواب پھر سلمہ دے رہی ہے کہ تُو نے تو میری بینا ہجاب کے پچھر لگائی تھی وہ پچھر بھی آپ لوگوں نے دیکھ کی ہوئیں گے باقی یہی ساری باتیں تھی اور بھی بہت سارا کچھ یہ عورت نے گند کی تھی باقی پچھر لانے والے یہ دونوں میاں بھی بھی نہیں تھے کئی اور سے ہی پچھر نکلی تھی اور پھر لگائی گئی تھی اس کے بعد میں پھر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے بیبو اٹی نے سارا کچھ نکالی تھی یاد ہے نا آپ لوگوں کو پھر اس کی کال کی ریکارڈنگ سامنے آئی تھی بیبو اٹی کے پاس میں جا کے مافیا مانگری تھی کہ میں چلی جاؤں گی اور اس کال میں بھی آپ لوگ سن سکتے ہو وہ بھو رہی ہے مجھے پٹارا کو انصاف نہیں دلانا ہے بس میرے کو انصاف چاہیے آ کے بول دو کہ میں نے تم کو نہیں بلائی میں نے تم کو نہیں بلائی حالانکہ وہ ٹیم پہ یہی پتہ چلا تھا کہ اس نے بلائی تھی باقی سچ کیا تھا جھوٹ کیا تھا بلانے کے پیچھے آج تک کے پروف نہیں آیا تو میں تو نہ اس کو سچ مانوں گی نہ جھوٹ مانوں گی وہ تو اگر بلائی تھی تو بھی ٹھیک ہے نہیں بلائی تھی تو بھی ٹھیک ہے اللہ ان لوگوں کو جواب دیں گا جو بھی صحیح تھا جو بھی غلط تھا اللہ پنش کریں گا اللہ سجا دیں گا تو یہ ساری باتیں تھی اور بھی بہت ساری باتیں اب سب ساری باتیں لے کے بیٹھوں گی نا تو بہت زیادہ لمبی یہ ویڈیو ہو جائیں گی باقی جو پہلے تھے ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے نا ان سب کو پتہ ہی ہے اس وائس کے بارے میں اور یہ آج پہلی بار سامنے نہیں آئیے یہ وائس تو خود ازگر نے ہی ریکارڈ بھی کیا تھا اور خود ہی نے چلایا بھی تھا اس کے خود کے ہی چینل کے اوپر تو اس کے اندر رہتا کچھ بھی نہیں تھا جائرتی باتیں کہ اتنا گند وہ ٹیم پہ چل رہا تھا اتنا زیادہ گند ہو گیا تھا کہ سچائی کیا ہے نا وہ جاننے کے لیے وہ بتانے کے لیے یہ آدمی نے مطلب ازگر نے یہ ریکارڈنگ کر کے اور پھر چینل پہ لگایا تھا اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اس کی کون پچھر لیگ کیا تھا پھر بعد میں اور یہ ہاں میں یہ بول رہی تھی کہ یہ بول رہی تھی میرے کو کلیر کرو مجھے پٹارہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے کو کلیر کرو تو یہی سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ کتنی سگی تھی یہ نہ سلمہ کی سگی ہوئی تھی نہ پٹارہ کی سگی ہوئی تھی بس یہ ساری باتیں کلیر کرنی تھی کیونکہ میری بہت اچھی بہن ہے اس نے اسٹا پہ مجھے میتج کی اور مجھے بولی کہ اس کا جو پوری کلیپ ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو لگاؤ تو ہاں بالکل میرے پاس میں سرو سے لے کے آج دن تلق کے ساری چیزیں ایٹی پرٹینٹ چیزیں تو ابھی تلق کے ہے میرے پاس میں الگ سے میں نے اس کو سیف کر کے رکھی ہوں تو بس وہ چاہتی تھی ایک کی بہن کی ریکویسٹ تھی کہ پوری چیز آپ لگا کے اور ایکسپلین کر دو کہ یہ چیز کیوں بہار آئی تھی اور ریزن کیا تھا تو میں سوچی چلو بھئی لگا دیتی ہوں تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے ہوگا بقی ایک پچھر کا آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایڈٹ کر کے خالیت کی اور سلمہ کی پچھر بھی بنائی گئی تھی پھر اس کو بینا مطلب اس کے ویڈیو کال چالو تھی وہ سکرین شاٹ اور پھر بہت ساری کہانیاں پہلے یہ سارا کچھ ہے نا یہ عورت کرواری تھی اور جو پٹارہ کے سپورٹر تھے وہ لوگ بھی کر رہے تھے اور آپ لوگ خود سوچو اگر یہ اس کے سلمہ کے خلاف اگر گئی ہوتی یہ وائس اور ازگر کے خلاف گئی ہوتی تو ازگر خود ریکارڈنگ کر کے خود کیوں لگاتا جو سچ ہے وہ سچ ہے نا تو بات یہ تھا اس وائس کے پیچھے باقی آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا اور ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا باقی ہاں بہت زیادہ ہو رہا تھا وہ ٹیم پہ اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ازگر تو ہر ایک چیچ کا جواب دینے کے لیے وہ ٹیم پہ آتا تھا اور اس کی پچھریں لگنا سلمہ کی اور خالیت کے ساتھ میں جوڑنا اس کی پچھریں ٹریم کروانا اور کیا ایڈٹ کروانا یہ سارا کچھ بھی یہ بہت گند کر رہی تھی اس کے لیے یہ سارا کچھ ہوا تھا وہ ٹیم پہ اور مجھے لگتا ہے کہ پرانی چیزوں کو چھوڑی دینا چیئے کیونکہ پٹارا کی بہت ساری چیزیں بہت ساری وائسیں تو پھر وہ ہی گند شروع ہو جائیں گا اور اب ہم یہاں پہ سب جنے ویڈیو ٹو ویڈیو کام کر رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ ہی کرنا چیئے باقی اس ویڈیو میں بھی اس وائس میں بھی آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا کہ اس میں پٹارا ہی گندی ہوئی ہے پوری جب وائس چلی ہے تو اس کے اندر وہ کیا بول رہی ہے کہ پٹارا مجھے یہ سب کہانیاں بتاتی تھی کہ اممہ کے پہر توڑ دیئے تو اممہ کو ٹوچر کیا جا رہا ہے اممہ سے جبرجتی ویڈیو بنائی جا رہی ہے اممہ کو سلمہ ٹوچر کر رہی ہے یہ ساری باتیں کون اس کو بتاتا تھا پٹارا بتاتی تھی تو جب یہ ساری باتیں اس کے اندر لیک ہو رہی ہے مطلب کہ گندہ کون ہوا پلاننگ پلوٹنگ کس کی پکڑے گئی پٹارا کی یہاں پہ پکڑے جا رہی ہے تو چلے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے اللہ حافظ